اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس آیت کے تعلق سے ایک واقعہ جو صحیح احادیث سے ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باہیا شخص تھے اور وہ اپنے کپڑے کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے یعنی جسم کا کوئی حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نہیں دیکھتا تھا لہذا بنی اسرائیل کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید موسیٰ کے جسم پر کوئی داغ دھبے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے کپڑے اتارنے سے کتراتے ہیں یعنی وہ کوتہ بھی اپنا نہیں اتارتے یہ بات بنی اسرائیل میں عام تھی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نہانے کے لیے گئے اور آپ نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے بھاگنے لگا حضرت موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے اور لوگوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا تو ان لوگوں کا یہ جو شک تھا یہ دور ہو گیا کہ موسیٰ کے جسم پر کوئی عیب ہے یا کوئی داغ دھبے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل ہر قسم کے داغ اور عیب سے پانک تھے یوں اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان سے اس الزام اور اس شبہ کی صفائی کر دی اور اس کو دور کر دیا جو بنی اسرائیل ان کی طرف منصوب کرتے تھے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسرائیل کی طرح ایزاں مت پہنچاؤ اور آپ کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ کو استراب ہو اور تکلیف محسوس ہو ایسی بات مت کرو جیسے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اعدل یا محمد اے محمد عدل و انصاف کرو تو آپ نے کہا کہ میں اگر انصاف نہ کرو تو کون کرے گا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزری نہ پسند آئی آپ کو آپ کو تکلیف پہنچی تو ایسی باتوں سے مجھے اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور آج کے دور میں ابھی اللہ کے نبی تو ہے نہیں تو آج کے دور میں ہمیں کوئی ایسی بات مزاقن بھی اللہ کے نبی کی طرف منصوب نہ کریں جو غلط ہو ہوتا ہے عام طور سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منصوب کر دیتے ہیں جو مزاقن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں منصوب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ مزاق کرنا بھی حرام ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر ایسے لفظ سے بچیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرتا ہو یا آپ کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتا ہو ایسی سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں پچھلے دو اپیسوڈ سے ہم لوگ جنازے کی دعا سیکھ رہے ہیں ہم نے کچھ اپیسوڈ پہلے ہم نے ایک دعا سیکھی تھی پھر کل کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک دعا سیکھی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور بھی ضرور ان دونوں دعاوں کو یاد کیا ہوگا اگر آپ یاد نہیں کر پائیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آگے یہ ویڈیو موجود رہے گی آپ اس کا سکرین شورٹ لے کر کے یاد کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ کم سے کم تین چار دنوں میں ہم ایک دعا یاد کر لیں آج جو دعا ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے حضرت واطلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے نماز جنازہ پڑھائی اور میں آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سن رہا تھا اللہم ان فلان ابن فلان في زمتك وحبل جبارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له ورحمه انك انت الغفور الرحیم اس کا کیا ترجمہ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ فلا بن فلا اگر آپ کو مییت کا نام معلوم ہے تو ان کا نام لے لیجئے کہ اے اللہ فلا بن فلا تیرے ذمہ ہیں تیری پناہ کی حد میں ہیں تو اسے قبر کے فتنے سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے تو عہد اور حق پورا کرنے والا ہے تو اسے بخش دے اور اس پر رحم کر بے شک تو غفور اور رحیم ہے یعنی تو معاف کرنے والا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کتنی پیاری کتنی اچھی دعا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاوں کو یاد کریں تاکہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کم سے کم ہم اسے ان اچھی اچھی دعاوں کے ساتھ رخصت کر سکے ہاں ہوتا ہے عام طور سے ہمارے ہاں لوگ نماز جنازہ میں شرکت تو کر لیتے ہیں لیکن پردہ نہیں یہ کیا پڑھنا ہے دعا پتا نہیں ہے مییت کو کیا دینا ہے بڑے افسوس کی بات ہے یاد رکھیے کل کے دن ہم بھی وفات پا گئے تو ہمیں لیے بھی اس طرح سے دعا دینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود ان دعاوں کو یاد کریں اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے یہ دعائیں کر سکے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں اور آپ ضرور اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں